اس کے بعد مدول کے اندر ہم جن چیزوں کو ڈسکس کریں گے کچھ اور انسٹرمنٹیشن وہ اٹومک سپیکٹروسکوپی سے متعلق ہیں تین مختلف تیکنیگز ہیں جنہیں ہم اٹومک ابزارپشن سپیکٹروسکوپی کہتے ہیں اٹومک امیشن سپیکٹروسکوپی کہتے ہیں اور اٹومک فلوریسنس سپیکٹروسکوپی کہتے ہیں اور تینوں تیکنیگز بیسک ایٹم کی کیمسٹری کی بیس پر ہی کام کر رہی ہیں اٹومک کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ مختلف آربٹ کے اندر الیکٹرونز موف کر رہے ہیں اور جب ایک پرٹیکلر انرجی ایک تھریشولڈ ویلیو کی انرجی ان کو دی جاتی ہے تو الیکٹرون ایک آربٹ سے اگلے آربٹ میں جمپ کر جاتے ہیں جب وہ واپس گراؤنڈ سٹیٹ پر آتے ہیں تو اتنی اماؤنٹ کی انرجی ریلیز بھی کرتے ہیں تو کتنی پیکٹ آف انرجی ان کو دی جائے گی یہ ڈپینڈ کرے گا کہ کتنی ہائر جمپ وہ کر سکتے ہیں مختلف ٹائپ کے آئٹم مختلف قسم کی ابزورپشن فریکنسیز شو کرتے ہیں اور مختلف قسم کی لائٹ ان میں سے ایمٹ ہوتی ہے اسی بیسس پر ہم اس اٹومک ابزورپشن یا اٹومک ایمیشن کے اس فنامنا کو ڈسکس کرتے ہیں یا سمجھتے ہیں سب سے چھوٹی سی تیکنیک جسے ہم فلیم فوٹومیٹری کہتے ہیں اور ہم نے اس کو ابزورپ کیا ہوگا اپنے انٹرمیڈیٹ کے ایکسپیرمنٹس میں بھی کہ سپیچولر کی ٹپ پر اگر آپ سوڈیم کیلشیم پوٹاشیم اس میٹل کو رکھ کے بن کریں نورمل بنسن برنر پر تو وہ ایک خاص ٹائپ کا فلیم دیتا ہے کلرڈ فلیم دیتا ہے جیسے سوڈیم وہ یلو لائٹ امیٹ کرتا ہے پوٹاشیم وائلٹ فلیم دیتا ہے یا کلشیم اورنج کلر کا فلیم دیتا ہے اگر ہم اس کلر کو کسی خاص ویولنڈ کے ساتھ اسوسیئٹ کریں تو یلو کلر کا فلیم بسیکلی 589 نانو میٹر امیٹ کر رہا ہوتا ہے یا والٹ کلر کا 766 نانو میٹر امیٹ کر رہا ہے یا کلشیم کا فلیم 662 نانو میٹر کی لائٹ امیٹ کر رہا ہے ہم سمپل کو اسپیریٹ کرواتے ہیں فلیم فوٹو میٹر میں اور یہ اسپیریشن کے بعد جو باریک ڈوپلٹس ہیں وہ ہمارے فلیم کے اندر جا کر برن ہوتے ہیں جو لائٹ اس میں سے امیٹ ہو رہی ہے جب اسے ہم کسی خاص ڈیوائس کے ذریعے میجرمنٹ کرتے ہیں چونکہ الیکٹر مگنیٹک ریڈیئیشن ہے اس لئے الیکٹرکل سگنل بھی اور مگنیٹک سگنل بھی اس میں سے امیٹ ہو رہا ہے تو اگر اسی بیسس پر ہم کنسنٹریشن فائنڈ آٹ کر لیں پہلے نون کی تو پھر کسی اننون سولوشن میں ان میٹر کی کنسنٹریشن نکالنا آسان ہو جاتا ہے دوسری تیکنیک آٹامک ایبزاپشن سپیکٹروسکوپی ہے فلیم فوٹومیٹری کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس نہیں کریں گے لیکن فلیم آٹامک ایبزاپشن سپیکٹرو فوٹومیٹر کا بھی حصہ ہے اس لئے فلیم کی کیمسٹری کو ہم ضرور ڈسکس کریں گے فلیم آٹامک ایبزاپشن سپیکٹرو فوٹومیٹر یا گریفائٹ فرنس آٹامک ایبزاپشن سپیکٹرو فوٹومیٹر دونوں ہی اے ایس کی تیکنیکس ہیں یہ بیسک سکیمیٹک ڈائیگرام ہے جو اٹامیک ابزرپشن سپیکٹر فوٹو میٹر سے متعلق ہے اس میں ہم انسیڈنٹ لائٹ کے طور پر ہالو کیتھوڈ لیمپ کو استعمال کر رہے ہیں جو خاص میٹل سے متعلق ہی ابزرپشن فریکنسیز کو ایمٹ کرنے کا کام کرے گا ہالو کیتھوڈ لیمپ بسیکلی ڈسچارج ٹیوب کی بیسیس پر کام کرتا ہے جس کو ہم نے انٹرمیڈیٹ میں ضرور پڑھا ہوگا لیکوڈ فارم میں سلوشن ایسپیریٹ ہوتا ہے اور ایسپیریشن کے بعد ایٹمائزر سے پاس ہوتا ہے فلیم اٹامیک ابزرپشن سپیکٹر فوٹو میٹر میں فلیم کو ایٹمائزر کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے جبکہ گریفائٹ فرنس اٹامیک ابزرپشن سپیکٹر فوٹو میٹر میں گریفائٹ فرنس کو ایٹمائزر سورس کے طور پر استعمال کرتے ہیں تقریباً دو ہزار سے تین ہزار ڈگیٹ سینٹیگریڈ ٹیمپریچر پر ہمارے میٹر آئینز جو سلوشن میں موجود تھے وہ ایٹمائز ہوتے ہیں اور ایکسائیٹیشن کے لیے ہالو کیتھوڈ لیم سے آنیویلی لائٹ کو استعمال کرتے ہیں کتنی لائٹ ابزورب ہوئی ہے اور کتنی لائٹ ٹرانسمنٹ ہوئی ہے مانو کرومیٹر اس ویولیند کو پرٹیکلرلی پہلے تو سپیسفائی کرتا ہے اور ڈیٹیکٹر یہ ڈیٹیکٹ کرنے میں آسانی سے ہمیں ہیلپفل ہوتا ہے کتنی لائٹ اس میں سے نکلی ہے آٹومک ایمیشن سپیکٹروسکوپی میں ہم صرف ایمیٹڈ لائٹ کو ابزورب کریں گے یعنی ہالو کیتھوڈ لیمپ استعمال نہیں کیا جائے گا جو ایک انسینٹ لائٹ کے طور پر ہے بلکہ ہائی ٹیمپریچر پر انڈیکٹیف کپل پلازما کے ذریعے صرف تین ہزار نہیں بلکہ چھ ہزار ڈیٹس انڈی گریٹ تک یا سکس ہنڈرڈ سکس تھاؤزن کیلون تک سیمپل کو ہیٹ کرتے ہیں اور ایٹمز ایٹمائز بھی ہوتے ہیں اس کے بعد ایکسائٹ بھی ہوتے ہیں کچھ ٹائم کے بعد جب ڈی ایکسائٹ ہوتے ہیں تو ایک پرٹیکلر ویولیند کی لائٹ ان میں سے ایمیٹ ہوتی ہے اور اس کو ہم آئی سی پی او ای ایس یا آئی سی پی ایم ایس دو مختلف ٹیکنیکس ہیں جن کے ذریعے ابزرب کرتے ہیں یہ سکیمیٹک ڈائگرام ہے جو آئی سی پی سے متعلق ہے یعنی سیمپل ایس پی ریٹ ہو کر فلیم تک جا رہا ہے فلیم ہمارا انڈیکٹیف کپل پلازما کے ثرو ہو تو آئی سی پی کہلائے گا اور یہاں سے نکلنے والی لائٹ کو ہم کسی مانو کرومیٹر سے پاس کر کے ایک پرٹیکلر ویولیند کی لائٹ کی کنسنٹریشن نکال سکتے ہیں تو اس پرٹیکلر ویولیند کی لائٹ ہمیں یہ انفرمیشن بھی دیتی ہے کہ کون سا میٹل موجود ہے اور اس کی کنسنٹریشن جتنی زیادہ ہوگی اتنی زیادہ لائٹ کی انٹینسٹی بھی ہوگی تیسری تیکنیک جس کو ہم اس کورس میں ڈسکس کریں گے وہ آٹامک فلوریسنٹ سپیکٹوسکوپی ہے اور اس میں بیسس یہ ہے کہ فلوریسنٹ کون سے مولیکول کرتے ہیں یہاں پر ہم لائٹ کے پاتھ میں اپنے ڈیٹیکٹر نہیں لگا رہے بلکہ نائنٹی ڈگری انگل پر ہم نے اپنا ڈیٹیکٹر پلیس کیا ہوا ہے تو لائٹ جب انٹریک کرتی ہے یو وی ویزیبل ریجن کی لائٹ ہمارے مولیکول کے ساتھ تو مولیکول فلوریسنٹ یا لیمینسنٹس کرتا ہے اور اس لیمینسنٹس کی انٹینسٹی یا کونسی ویولیند کی لائٹ اس لیمینسنٹس سے نکل رہی ہے وہ اس میٹل پہ یا اس آگینک مولیکول پہ ڈیپینڈنٹ ہے تو ہم اس پرٹیکلر آگینک مولیکول کی ورائٹی بھی معلوم کر سکتے ہیں یعنی کوالیٹیٹیو انیلیسز اور جتنی زیادہ لائٹ کی کنسنٹیشن ہوگی اس کی بیسس پہ ہم کونٹیٹیٹیو بھی اس کو معلوم کر سکتے ہیں اس طرح سے ان تینوں آٹامک سپیکٹوسکوپک تیکنیک کے ذریعے ہم کسی بھی میٹل کو انلائز بڑے آرام سے کر سکتے ہیں اور بہت لوگ لیول پہ کر سکتے ہیں پارٹس پر بلین پارٹس پر ٹریلین لیول پہ بھی ہم بعض وقت انیلیسز کر سکتے ہیں اور بعض وقت آٹامک فلوریسنس میں کچھ آگینک مولیکول بھی ہیں جو فلوریسنس کریٹ کرتے ہیں تو ان کو بھی اسٹیمیٹ کرنا یا ابزور کرنا آسان ہوتا ہے